موسیقی 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 قیام قیامت تک انسان جب اس دنیا میں آئے گا تو ہم اس کو رسط دیں گے اور جب تک وہ جیتا رہے گا ہم اس کو رسط حلال عطا کرتے رہیں گے یہ انسان کی برنصیبی ہے تو یہ انسان کی برنصیبی ہے کہ وہ رسط حلال کمائے یا رسط حرام کمائے یہ انسان اپنے دماغ سے سوچے براہ اس نے جو اتوادہ کیا ہے وہ اس نے رسط دینے کا وعدہ کیا اور کہا ہے کہ جب تک تم جیو گے تمہارے رسطے ہم جمعہ دار ہوں گے اور وہ اللہ کمام بندوں کو رسط دیتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے اس کو بھی رسط دیتا ہے جو اس کی عبادت نہیں کرتا ہے اس کو بھی رسط دیتا ہے جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی رسط دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتا ہے اس کو بھی رسط دیتا اس نے کہا کہ ہم نے پیدا کیا ہے تو ہم انسانوں کو رزق عطا کرتے رہیں گے اب رزق کئی طرح کے رزق ہوتے ہیں رزق دال ہی رزق نہیں ہے جاول ہی رزق نہیں ہے پیسہ ہی رزق نہیں ہے گھوکیا ہی رزق نہیں ہے بلکہ رزق اور طرح کے رزق ہوتے ہیں رزق کئی طرح کے ہوتے ہیں بھائی اچھا منظر دیکھنا یا آنکھوں کے لئے رسک ہوا کرتا ہے حقمت کی باتیں کرنا عقل کے لئے رسک ہوا کرتا ہے اور اگر اس خاص سے کسی نابینہ کو دبار بھیجا ہوا اگر اس خاص سے کسی نابینہ کو کا ہاتھ پکڑ کر کے ہم نے اس کو سوڑک بار دبار دیا تو یہ ہمارے ہاتھوں کے لئے رسک بن جائے گا اور اگر ہم نے اچھے کام کرنے کے لئے بہترین یعنی گھر سے نکلے اور سیادہ پہ جانے کے لئے تو یہ ہمارے پیروں کے لئے رسک بن جائے کرتا ہے اچھا منظر آپوں کے لئے رسک حقمت کی باتیں عقل کے لئے رسک اور اچھے کام کرنا آپوں کے لئے رسک ہوا کرتا ہے کئی طرح کے رسک ہوتے ہیں اس نے کہا کہ جب تک کیوں گے ہم تمہیں رسک حلال عطا کرتے رہیں گے اب وہ انسان چاہے تو جیسا رسک کمائے بہرحال اس نے رسک کا انتظام کیا ہے اور اس نے کہا کہ دیکھو رسک ہم بندوں کے حوالے نہیں کریں گے اگر وہ ہمارے حوالے رسک کا انتظام کر دیتا تو ہم جسے چاہتے اسے اتنا دیتے اگر وہ ہم کو ایک ہزار دیتا ہم تو دوسرے کو پانسو دیتے پانسو اپنے جن میں رکھ لیا اگر وہ ہمارے حوالے رسک کا انتظام کر دیتا تو ہم اس میں آمانت میں خیانت کر سکتے تھے لیکن اس نے کہا کہ ہم رسک کا انتظام بندوں کے حوالے نہیں کریں گے بندوں کے حوالے نہیں کریں گے بلکہ بربودیدہ بندوں کے حوالے کریں گے اس نے کہا رسک کا انتظام ہم بربودیدہ بندوں کے حوالے کریں گے اور اس نے بربودیدہ بندوں کے حوالے رسک کا انتظام کیا اور اس نے ایسے بندوں کو چنا رسک عطا کرنے کے لیے کہ جو کبھی دن کے اجارے میں رسک عطا کرتے ہیں کبھی رات کی تاریخیں میں رزق عطا کرتے ہیں کبھی اعلان کیا رزق عطا کرتے ہیں کبھی دکھا کے رزق عطا کرتے ہیں کبھی چھکا چھپا کے رزق عطا کرتے ہیں کبھی اپنے کانے پا رزقہ گھٹھر بان کر کے مدینہ کی گلیوں میں جا کر رزق تقسیم کرتے دکھائی دیتے ہیں سبوات بیان ہو تو یہ رزق عطا کرنے والے اللہ نے بربودیدہ بندوں کے حوالے رزقہ اقتدام کیا چوتھے امام مدینہ کی گلیوں میں اس پر گھٹھر بان کر کے جاتے تھے رزق عطا کرتے تھے اور مولا کے انار فضل طریق جبھی دنیا سے جلے گئے تو کیا ہوا وہ فقیر جس نے کہا کہ کئی دن سے آنے والا نہیں آیا تو کون تھا جس نے بتایا کہ وہ آنے والا صرف میرا بابا علی تھا جو رزق لے کر کے آتا تھا یعنی یہ پروسیوں کی مدد کرتے تھے رزق عطا کرتے تھے چہانے والوں کی مدد کرتے تھے رزق عطا کرتے تھے پرائنہ جسموں کو لباس عطا کرتے تھے رزق عطا کرنے والے تھے تو رزق اللہ نے بربودیدہ بندوں کے حوالے رزق کا امتظام کیا اور اس نے کہا کہ قیام قیامت تک ہم رزق عطا کرتے رہیں گے تو آج لاکھوں ڈالرگللہ اس لئے جلا دیا جاتا ہے کہ کہیں بازار پہ کرنا جائے کہیں دیمت پہ اثر نہ آجائے تو یہ بندوں بندے اس کے ہاتھوں سے دیاوا رزق اپنے ہاتھوں سے اس کا دیاوا رزق اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کریں تو اس کی طاقیت پر عطا نہیں جا سکتا بلکہ یہ بندوں کی بندوں کی خرابی ہیں بندوں کو عطا کیا جائے کہ انہوں نے رزق کو برباد کیا تباہ کیا اس نے کہا ہم تمہیں قیام قیامت تک رزق عطا کرتے رہیں گے سلوا خیزہ بہترین جس قطع کرنے والی ذات پر وردگار عطا کے رتاق مدین خیر و رات دین دیتا سب کو ہے اور پھر سب بگرتے ہیں دیتا سب کو ہے پھر سب بگرتے ہیں لیکن ان کو بگنے والوں کو جاننا چاہیے کہ وہ رشق دینے والا وہی پر وردگار ہے انسان صبح سے اٹھے بیڑا وہ بندے وہ سولادہ تو موکا ہے لیکن اٹھاتا نہیں ہے ملادہ فرمائیں کہ وہ رسک دینے والا ہے اس نے کہا تم اپنے گھر سے نکلو رسک حلال کے لئے ذمہ داری میری ہوگی کہ ہم تمہارے رسک دامن ہیں جب انسان اپنے گھر آئے گا تو رسک لے کر کے آئے گا ایک انسان تھا مسجد میں صرف عبادت کرتا تھا آسپروس کے لوگ حلمہ بیٹھے ہوئے آسپروس کے لوگ کھانا دے جاتے تھے پانی دے جاتے تھے مولا جانات سے کسی نے پوچھا کہ مولا وہ انسان بیٹھا ہوا مسجد میں دنبہ نماز پڑھتا ہے دنبہ نماز پڑھتا ہے عبادت کرتا ہے اور شام ہو جاتی ہے وہ مسجدی میں بیٹھا رہتا ہے کہا وہ ناقص ہے کیونکہ اس نے محنت نہ کی اور اس نے رسک حلال حاصل نہ کیا اس لیے اس کی عبادت بے گار ہے سمات بھی جائے آہ 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 تو اس نے رسک ترنتظام کیا بیندی رسک دینے والی ذات پروتگار احرام اتنی صدیہ گزر گئی اتنا دمانہ گزر کر چلے جا رہا ہے رسک آٹ بھی تقسیم ہو رہا ہے رسک آٹ بھی تقسیم ہو رہا ہے جدید یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام کا جو رسک ہے اسلام کا رسک ہم روک دیں لیکن حسین نے کہا اسلام کا رسک حسین رکھنے نہیں دے رہا بلکہ ہم اسلام کو رسک عطا کریں گے حسین ابن عزی اٹھائیس جب سرمسار عزیدی کو اسلام کو رسک عطا کرنے کیلئے مدینہ چھوڑتے ہیں اور اتنی صدیہ گزر گئی رسک عطا ہو رہا ہے مورم ہو رہا ہے عطا خانے سجے ہوئے ہیں یہ رسک ہے کیا ہے یہ نام حسین پر کیا ہو رہا ہے یہ لنگا جاری ہے نام حسین پر بھوکوں کا پیت بنا ہے نام حسین پر برہنا جسم کو لباس عطا ہو رہے ہیں نام حسین پر یہ کیا ہے یہ رسک ملنا ہے اور جو بھی ترے حسین پایا اس نے رسک پایا جس نے اولان مانگی اسے اولان ملی اور اپنا بگڑا ہوا مقدر دے کر کے آیا بنتا ہوا نصیب لے کے واپس گیا جو لائے اپنا نصیب لے کر کے واپس گیا وہاں بھائے اپنا مقدر لے کر کے واپس گئے جو بھی ترے حسین پر آتا رہا اس کو رسک ملتا رہا اور حسین نے کربرا کے میدان میں اسلام کو بہترین رسک عطا کیا کہ قیام قیامت تک اسلام کا رسک نہیں رکھ سکتا ہے وہ رجعہ کے مطین ہیں اس نے کام رسک دیں گے بندوں کو رسک دیں گے اور بندے اپنی کوشش کریں تو ان کو رسک حضار ملتا رہے گا حسین اتنے علی ہیں اٹھائی سے جب سن ساچ جلی کو اسلام کو رسک عطا کرنے کے لئے مدینہ چھوڑا مدینہ چھوڑ کر کے دو محرم کو واردِ السرمینِ کربرا ہو گئے ساتھ گوڑے مت لے گئے کسی نے قدم نہ بڑھایا امام پوچھنا شروع کرتے ہیں تو اس دمینہ کا کیا نام ہے کسی کیا کہتے ہیں کسی نے کہا اسے ماریہ کو کسی نے کہا اسے شدہ فراد کسی نے کہا اسے نینوہ کو کسی نے کہا اسے غادریا ہے امام مطمئن.' Sigma کہا نہیں نہیں تم لوگ کچھ اور بتاؤ اس دمین کو کچھ اور کرتے ہیں لیکن کہنے والے ہیں آگے خود کہا مطلوع دربر periods اس دمین کو دربر بلا کرتے ہیں حاصل آفت و مصیبت کی جگہ یہ وہ کربوولا تھی یہ وہ کربوولا ہے کہ جہاں پر انبیاء گزرے تو انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں حوثیاء گزرے تو انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں حسین سمجھ کر کہ اب یہ میری منزل آگئی میری جگہ آگئی اب باس والی افرق کو حکم دیا دیکھو یہ میری یہ کربوولا ہے یہیں پر ہمارے خیمہ نصب کیا جائیں یہیں پر مقدراتی عصمت و تبارک ناپوں سے اتریں گی عددارہ میں حسین دو محرم کو حسین والد کربلا ہوئے خیمہ فراد کے کنارے لگائے گئے لیکن فراد کے کنارے خیمہ نرے رہنے دیئے گئے فراد کے کنارے سے خیمہ ہٹا دیئے گئے دوریتی کو بات پا دیئے گئے یہاں تک کہ سات محرم کو حسین کے خیمہ میں پانی بند ہوا ہائے حلقش 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 پیاس مارے جاتی ہے سکینہ اور تمام بچے نعرے لگانے لگیں جب جب پیاس مارے جاتی ہے سات محرم کو حسین کے خیمے میں پانی بند ہو گیا بچے حلقش کی سنائے بند کرنے لگیں آٹھ محرم گزری لہو محرم کو حسین کے خیلی نے جربرا کے میدان میں اپنے اصحاب کو اکرتھا کیا رات پر عبادت کی مسلح عبادت پتھے رات گزری دشمن کے تیر بیوہ میں جہاد لے کر کے آگے پورہوں نے کمل کسی بچوں نے بڑے ہو رو کر بڑوں کے شانوں سے شانہ ملایا حق کی بھقا کے لیے خربانیاں دی جانے لگیں روایتیں بتاتی ہیں کبھی حسین ابن علی نے تختر فربانی کھولا کبھی ہر کے بیٹے کا جنازہ اٹھایا کبھی ہر کا جنازہ اٹھایا کبھی عابد الشاکری کا ماتم کیا کبھی مسلم نے آسجا کپر ہوئے کبھی کبھی زہر ابن نے دائن پر گیا کیا یہاں تک کہ یہ ناصر و انصار رکھ سکھ ہوئے عزیزوں کی باری آئی حسین ابن علی کبھی اپنے قاسم کا جنازہ اٹھاتے نہ دکھائی دیئے تو لاسکے ٹکرے اپنے دامن میں سمیت کر کے رائے میدان کرولا سے اٹھارہ سالہ علی اکبر کو میدان میں بھیجا اے میرے لال علی اکبر جاؤ خدا حافظ و ناصر علی اکبر اس دنیا سے سرہارے پتیس برس کے بھائی اقباس نے داغ مفارق کر دیا چھیدہ ہوا چھیدی ہوئی مسجد سکینہ اون بھرا علم لے کر کے واپس ہوئے عزادارو کرولا کے میدان میں جب کوئی نہ تھا نہ مونی سے نہ رفیدے نہ تسطنہ سے مقام موقع تھا جس جان نگاہ مرتی تھی حسین کے در دولت پر خاک مرتی تھی کوئی نہ تھا ایک شچ مہا مجاہد تھا اس نے اپنے کو جھولے سے گرایا علی اصدر کو بلندی پلے گئے علی اصدر تیرے سرشوبہ کا نشانہ بنے عزادارو کرولا کے میدان میں حسین نے اپنی قربانی بھی پیش کر دی علی اصدر حسین اور کرولا کی صدایں آنے لگیں عزادار علی حسین شام غریبان نمودھار ہو چکی رات بھر بچے ان تمام بچوں کو زینب سمجھاتی رہیں کبھی امت رتون کو جناسہ دیتی تھی کبھی رقیہ کو سمجھاتی تھی کبھی آگل مستر کو سہارہ دیتی تھی یہ رات یوں ہی قدری سفیدہ سہر نمودھار ہوئی حسیری کے ایک آگام آگئے زینب کے بازوں میں ریسان جلو بھاگی گئی سکینہ کا ننہ سگھلا رسی سے جکڑا گیا بیمار کرولا کے لئے توقع آیا بیڑیاں آئی زنجیر آئی عزادار علی حسین بیمار کرولا کو توقع زنجیر بیڑیوں سے جکڑا گیا یہ کافلہ سیر کر کے دیار بہ دیار کوفے اور شام کی گلیوں میں پھرایا جاتا رہا عزاد علی حسین ادھر یہ کافلہ جب کوفے میں پہنچا تو یہاں پر ایک مومنہ رہتی تھی اس سے کچھ راتے آئیں کہنے لگی کہ دیکھو ایک کافلہ آرہا ہے چلو درہ تماشا دیکھنے چلے اس مومنہ نے انکار کیا دیکھو ان کا ہمارا شوہر باہر گیا ہے اس نے کہا ہے کہ دیکھو یتیموں حسینوں کا تماشا نہ دیکھنا بلکہ عورتوں نے اسرار کیا وہ مومنہ آئی بالا خانے پا آئی ایک مطبعہ کرسی رکھی گئی اس نے دیکھنا شروع کیا کہ کچھ ناکے آرہے ہیں ان ناکوں کے آگے سرے سہدہ نیلوں پر بلند ہیں ایک مطبعہ وہ کافلہ آ کر کے اس کے بالا خانے کا قریب رکا ایک مطبعہ اس قابلے میں اس میں مومنہ نے دیکھا یہ ایک بچی ہے جو کہہ رہی ہے وہ بھی امہ بڑی پیاس لگی ہے اگر ہو سکے تو کہیں سے پانی کا انتظام کر دیجئے اس مومنہ کو ترس آیا قادمہ کو بلایا کہ جاہد بچی کے لئے پانی کا انتظام کرو ہاں قادمہ گئی کودہ آب لے کر کے آئی جناب سکینہ کی قدمت میں کودہ دیا گا اے بچی یہ پانی حاضر ہے پانی پیلو لیکن ادھر سکینہ نے کودہ آب ہاتھ میں لیا دہن تک لے گھانا چاہتی تھی کہ مومنہ نے منع کر دیا دیکھو اے بچی میرے حق میں کچھ دعائے ہیں وہ کر دو پہلی دعا یہ ہے کہ جس طرح سے پہلی دعا یہ کرو جس طرح سے تم یتیم و عصیر ہوئی ہو اس طرح میرے بچے یتیم و عصیر رہو سکینہ نے سکینہ نے اپنے جلے ہوئے گھٹے کا نام رکھایا اے پروتگار جس طرح مجھے یتیم و عصیر کیا گیا ہے اس کے بچے یتیم و عصیر رہو زینب پوچھا تیری دوسری دعا کیا ہے کہا دوسری دعا یہ ہے کہ دعا کر دے کہ مدینے میں میرے آقا حسین میری شہدادی زینب صلاوت ہو آئے ایک مطبع حسین کا نام زینب نے سنا آئے اپنا نام سنا کہا امی حبیبہ ارے کیا تم زینب کو دیکھو گی پہچان ہو گی کہا ہاں ہاں میں نے اتنی آگوش بھی کھلایا ہے کہا اے امی حبیبہ مصر کا باروں کا پردہ ہٹایا زینب نے امی حبیبہ ارے تم نے کہاں پہچانا وہ دیکھو نوں کے محضہ پہ حسین کا سر میں حسین کی محضہ ناب ہوں تو کہ حسین کرولا میں شہید کا دیئے گئے ہمیں حسین کرکے دیام 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 موسیقی 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 جیسا پروہ ورمی احبا ہے چچا آ جاؤ اندر شام میں وریفہ اے چچا آ جاؤ جیسا پروہ ورمی احبا ہے موسیقی 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 موسیقی